مجھے بھی بتائیں حارون صاحب کیا یہ بھی ایک جلدی میں فیصلہ کیا گیا ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار یوٹن ایک لیں گے اچھا ابھی کر لیتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جائیں گے ابھی کر لیتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جائیں گے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ایک خبر یہ بھی حارون صاحب کہ لوگوں کو اسپتالوں میں بیٹ نہیں مل رہے کسی قسم کا کوئی بھی مریض رہا ہے وہ داخل نہیں کیا جا رہا ہے اسپتالوں میں کہ آپ گھر کے اندر رہے ہیں کسی کو چھینک آ رہی ہے کھنسی آ رہی ہے دیکھئے موٹیویشن ہوتی ہے ایک ملک ایسی حالت میں ہے جس میں موت کا خطر ساتھ ابھی چند منٹ پہلے صفائی کرنے والا ایک آدمی میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا سر میرے سر کے ساتھ لگا میں تو اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا نوٹ سے لکھ رہا تھا وہ ردی کی ٹوکری اٹھانا جب میں ان سے کوئی قصوروار نہیں ٹھائراتا میں نے کہا آپ کیسے آگے کمرے میں اس نے کہا میں یہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں بھائی میں نے کہا تم دستک دیتے تو میں پہن لیتا اگر آپ دستک دیتے ہیں تو میں اس کو پہن لیتا ویسے نیک دلی سے ہم نے ایڈیوکیٹ ہی نہیں کیا ہم نے اپنی قوم کو تعلیم دی ہی نہیں ہے جن لوگوں نے قوموں کو بدلا انہوں نے کیا کیا سب سے بڑی مثال تو جناب رسالت ماب کی ہے لوگوں کو تعلیم زندی اور اخلاقی تربیت دی انہیں بتایا کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے خیانت کتنی بری چیز ہے وعدہ توڑنا کیسی ہولناک بات ہے چلیے جب کوئی سمجھنے کے لیے آپ نے اس قوم کو تعلیم آپ نے اس قوم کو اوور ہیڈ بریجز دیئے انڈر پاس دیئے آپ نے اس کو موٹر ویز دیئے آپ نے اس کو ایکسیلنٹ آئرمی دیئے تو خیر اچھے کیا آپ نے اس کو ایٹم بم دیا آپ نے اس کو میزائل دیئے آپ نے اس کو تمیز کیوں نہیں سکھائی اس کو تعلیم کیوں نہیں دی ہے جی ایک ہم سن لیتے ہیں معاورے کی طرح اللہ مجھے معاف کرے قرآن پاک کے آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے دو روایتیں ہیں تہور و چھتر الیمان اور تہور و نصف الیمان صفائی نصف ایمان اور شرط ایمان یہ مگر کہاں ہے صفائی کراچی میں صفائی کہاں ہے خود لاہور میں بھی کہاں ہے کراچی تو ہائی لائٹ ہو گیا لاہور میں کہاں ہے میں کبھی ٹھہرتا تھا لارنس گارٹن کے قریب جناہ گارٹن کے قریب تو صبح واگ کرنا کے لیے جاتا تھا راستے میں کوڑے کے ڈیر دیکھے تب ہی متفن ہوتی تھی اس تنی جس کی کوئی حد نہیں ہے کیا قوم کی تربیت کیا لیڈروں نے کیا سکھایا خائن لیڈر بڑے بڑے بادے کرنے والے ہر وقت گالی گلوچ میڈیا سیل بنا رکھے ہیں کریکٹر اساسینیشن کے لیے میں تو کبھی کبھی حیرت سے سوچتا ہوں کہ ایک قوم کو تو تاریخ کو تو کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے عجیب لوگ اور تمہارے جیسے لوگ تو میری مخلوق میں کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے جنہوں نے گالیاں بکنے کے لیے آدمی رکھ چھوڑے تھے قوم کی کوئی تربیت ہوتی دیکھئے ورس تو میرا بھی ہے ہر ایک کا ہے وہ ماسک پہنے ہاتھ دوے ہم یہاں بار بار کہتے ہیں لگائے ایک بیمار کیسے متحمل ہو سکتا ہے میں شام کو روزانہ ڈاکٹر حمجد ساکب صاحب یہ ان کے بیٹے سے بات کرتا ہوں اچھا چھے عرب روپے رکھے بھائی ان کے لیے وہ گھر بنائیں گے ان پہ اتنا اعتماد ہے رخوت پہ انہیں وہ ہو گیا کرونا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے دودھ میں ہلدی ڈال کے پی انہوں نے ادرہ کبال کے پیا انہوں نے بھاپ لی انہوں نے یہ کیا تو آپ بتائیے کہ ہارٹ کے وہ پیشنٹ ہیں پوڑے آدمی ہیں بدرگ آدمی ہیں جو احمد تو خیار ماشاءاللہ نوجوان میں بھی کسی میں ایسی کیا ہوگی تو کیا ہوا وہ ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہونے لگے اور جو سب لوگ ٹھیک ہوئے وہ اسی طرح ٹھیک ہوئے نا علاج شر پرہیس سے اور صورت یہ ہے کہ آپ مدلہ یہ ہے کہ دفتروں میں دفتروں کے دفتر اسمبلی کے تو ایک تہائی ملازم جو ہیں وہ کرونا کے پیشنٹس ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے حارون سب چلیے بریک کی طرف جارہاں مگر بریک سے پہلے بار بار قوم خود سمجھایا گیتا ہے پیار محبت سے بھی سمجھایا گیا بار بار کہا بھی گیا خطاب بھی کیا وزیراعظم نے قوم سے ہم سب بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں میڈیا بھی رہنمائی کر رہے خدا کے لیے احتیاط کریں اگر احتیاط نہیں کر رہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ علاقہ ہو گلی محلہ کوئی بھی اس کو سیل کر دیں گے کیا سیل کرنا مناسب ایک حل ہے نہیں دیکھئے چارہ کوئی نہیں رہتا نا آگ لگ گئی ہے پرس کیجئے آگ لگ گئی ہے کیا کیا گنگرین ہو گئی ہے تو گنگرین ہو گئی ہے اللہ نہ کرے کہ گنگرین ہو گئی ہے تو پاؤں کاٹنا پڑے گا دیکھئے زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی آپ کو کرنا ہوتا ہے آپ کو زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوتا ہے ایک بالکل نئی افتاد ٹوٹی ہے تمام بنی نو انسان پر اور خدا کے کتاب یہ کہتی تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگلی جانبروں کے ساتھ جو اتنا انٹریکشن ہے اصل میں یہ نہیں کہتے کہ حرام کھانا جو ہے جانبر جن کو خدا نے انسانوں کے لئے حلال نہیں کیا انہیں کھانا یہ نہیں کہتے کہتے انٹریکشن نرم اسطلح استعمال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ نکلا ہے اس میں اثبات باری تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے وجود کا اثبات اس میں نظر آنے لگے بھائی اس کے تقاضے ہیں اس کے ساتھ آپ نے جینا ہے اور اور ایک تو یہ ڈاکٹر فاوچی سمیت اور ڈبلی ایچو والے سمیت سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے جلدی ختم ہو جائے اور ضروری نہیں ہے یہ آخری وائرس ہے لوگوں نے اس پہ اپنا ساسی تھیوریاں بنا لیں اس کے بعد بھی کچھ سٹرانگیز کہ بل گیٹس جو ہے تو وہ تو چپس نافر کرنا چاہتا ہے وہ پانچھا بیلین ڈالر یا چارجز اس نے کمائے تھے اس میں سترانی فیصد تو اس نے ڈونیٹ کر دیا ہے ٹھیک یا اور اسے کیا ملے گا آراز میں کوئی چپ لگا کر کیا لیکن